السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا آج کا موضوع ہے زبان کا غلط استعمال آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے زبان عورت کی جو ہے نا ازواج زندگی کی ناکامی اور بدنامی کی دوسری سب سے اہم وجہ نا جو زبان کی بے اعتدالی ہے بے مقصد لا یانی اور فضول گفتگو سے عورت اپنا مقام کھو بیٹھتی ہے بلکہ باتوں سے باتیں نکالنا ہر بات میں نکتہ چینی کرنا ایب جوئی کرنا بات کا پتنگڑ بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے حتیٰ کہ بعض عورتیں اپنے شہوروں کے سامنے بھی بدتمیزی اور بدزبانی سے باز نہیں آتی ہیں بلکہ ان کو ایک کی دو اور دو کی چار سنانا بہت بڑی بہادوری سمجھتی ہیں کئی تو اپنی سہلیوں کو فقر سے بتاتی ہیں کہ میرا شہور جوئینا آج گسے میں بولا تھا میں نے بھی پھر اسے خوب سنائی کسی قسم با کوئی لحاظ نہیں رکھا استغفراللہ یاد رکھئے ایسی اکھڑ مزار جو بزبان عورت کبھی سکون اور عزت نہیں پاسکتی بلکہ ہمیشہ زلد اور رسوائی اور تباہی کا سامنا کرے گی اور دنیا آخرت میں جوئینا اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرے گی اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہر مسلمان عورت کو محفوظ فرمائے اگر عورت خاموش تباہ سچائی پسند اور نرم لہجے والی ہو تو صرف زبان کی مٹھاس سے اپنی کئی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر کو گلستان بنا لیتی ہے اور ساری زندگی چہات اور عقیدت اور محبت سے بسر کرتی ہے اور ایسی عورت ہی روز قیامت عزت و عظمت کے عالی مقام پر فائز ہوگی انشاءاللہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک چپتے سو سکھ سینکڑوں خوشیوں کا پیش کھیمہ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف زبان کی جو نا ذرا سی حرکت ہزاروں مشکلات کا باعث بنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نا زمانے میں ایک عورت دوسری عورت کو کوئس نے کہا کہ ایک گٹی یعنی قد کی چھوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تُو نے اس قدر برا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑبا ہو جائے مگر افسوس کہ آج ہر طرف تانہ زنی کا بازار گرہ میں ہر عورت دوسری عورت کے نقص تلاش کرنے کو اپنا بہت بڑا کمال سمجھتی ہے جبکہ پردہ پوشی خدای صفت ہے اور خاموشی دانائی سمجھداری کی علامت ہے بلکہ بے شمار گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال میں اکثر گناہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور روز قرامت اکثر اڑتے ہیں زبان کے فتنوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اسی طرح دنیا کے دکھوں اور چکروں میں ڈالنے والی بھی یہی زبان ہے اس بات کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کو انسان کے تمام آزا زبان کے آگے جہاں بڑی آجزی سے عرض کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اگر تُو سیدھی رہی کون زبان تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہوئے نا تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے دنیا کا سکون اور عزت پانے کے لئے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے زبان کی بے لگامی خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے ایسی عورت کبھی عزت نہیں پاسکتی نہ شوہر کے دل میں اپنی محبت کو بٹھا سکتی ہے بلکہ اپنے گھر خاندان اور رشتہ داروں کے لئے بھی زلت کا باعث ہوتی ہے یعنی حقیقت بھی یہی کہ شوہر کے غصے کی حالت میں اس کے آگے بولنا نہیں چاہیے جب شوہر کو غصہ آ رہا ہو تو یعنی یہ بولنا جو ایسا ہے جلتی پر تیل چھڑکنے کے برابر جلتی پر تیل کوئی خیر خواہ تو نہیں چھڑک سکتا اگر بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہے تو وہ جلتی پر تیل کا کام نہ کرے اسی میں دونوں کی بہتری ہے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر و مرشد نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے عرض کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کی زبان کنٹرول میں نہیں بد زبان ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فوراں کہا تو ایسی عورت کو تلاق دے دے تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اس سے کئی بچے ہیں اور پرانا تعلق ہے تلاق دینا میرے لئے بڑا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس کو سمجھا نصیت کر اگر شرم و حیاء والی ہوئی نہ تو بدل جائے گی ورنہ سبر کر اپنی شہر کے سامنے زبان درازی یا بد زبانی کرنا انتہائی خطرناک اور سنگین جروم ہے اسی لئے تو آپ نے فوراں کہا اس کو تلاق دے دو سیدینا حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے افراد بدترین ہیں ان میں وہ عورت بھی ہے جو اپنے شہر کی موجودگی میں کینچی کی طرح زبان چلا ہے اور جب وہ گائب ہو تو اس کے گلے شک پہ کرے یعنی جب اس سے دور ہو یا اس کے غیر موجودگی میں اس سے گلے شک پہ کرے کسی اور سے اپنے شہر کے بارے میں تو بتر ہی نہیں بہترین بنے اور خاموشی اور سنجید کی کسی اور سنجید کی کسی اور سنجید کی